بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس 28 اپریل 2020 کے ریزلٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج بھی کافی ریزلٹس انناؤنس ہوئے ہیں گندارہ نسان کے چرات سیمیٹس یونٹی فوڈ اور بھی بہت سے ریزلٹس انناؤنس ہوئے ہیں چلنے دیکھتے ہیں کن کمپنیوں نے آج ریزلٹس کیسے انناؤنس کیے ہیں کیا پروفارمیس رہی ہے اس قوارٹر کی اور آج کا فرسٹ ریزلٹ ہے داؤد ہرکولیس کرپریشن کا فرسٹ قوارٹر کا ان کا ریزلٹ تھا اور اپنے فرسٹ قوارٹر میں انہوں نے لاؤس ریپورٹ کیا ہے تین روپے پندرہ پیسے کا جبکہ پچھلے سال اسی قوارٹر میں ان کی ارننگ گائی تھی تھئیس پیسے کی ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے دو روپے کا سال کی ابتداہی انہوں نے جو ہے وہ اپنے فرسٹ قوارٹر میں لاؤس سے کر دی ہے تین روپے پندرہ پیسے کے لاؤس کے ساتھ ماری پیٹرولیوم کا بھی آج تھرڈ قوارٹر کا ریزلٹ تھا تھرڈ قوارٹر میں ماری نے جو ہے وہ ترے سٹھ روپے چھبون پیسے کی ارننگ ریپورٹ کی ہے جو کہ پچھلے سال کے قوارٹر کے مقابلے میں زیادہ ہے پچھلے سال اسی قوارٹر میں ترتالیس روپے گیارہ پیسے کی ارننگ آئی تھی ان کی اس طرح ٹوٹل نو منت کی جو ارننگ ہو گئی ہے ماری پیٹرولیوم کی وہ ایک سو چھوٹر روپے نو پیسے کی ہو گئی ہے جبکہ پچھلے سال کے اگر نو مہینوں کی بات کریں تو پچھلے سال نو مہینوں میں ایک سو چھبیس روپے کی ارننگ تھی تو ڈیویڈنڈز وغیرہ پی آؤٹس کوئی نہیں دیا اس قوارٹر میں لیکن جو ارننگ آئی ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر آئی ہے ماری پیٹرولیوم کی اگلی جو ریزلٹ ہے وہ ہب پاور کمپنی لیمیٹیٹ نے بھی کی ہے تھرڈ کوارٹر کا نزلٹ تھا ہب کو کا تھرڈ کوارٹر میں تین روپے چھے پیسے کی ارننگ جو ہے وہ ریپورٹ کی ہے جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں دو روپے پینتیس پیسے کی ارننگ آئی تھی ہب کو کی تو اس طرح ٹوٹل نو منت کی جو ارننگ ہو گی ہے اب تک کی وہ پانچ روپے چالیس پیسے کی ہو گی ہے جبکہ پچھلے سال کے نو مہینوں کے ساتھ کمپیئر کرے تو پچھلے سال جو ہے وہ نو مہینوں میں چار روپے اٹھاسی پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں کوئی اناؤنس نہیں کی آپ کو نے آورال جو ہے ارننگ جو ہے وہ پچھلے سال کی نزبت بہتر آئی ہے یونٹی فوڈ لیمیٹڈ کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں انہوں نے لاؤس ریپورٹ کیا ہے ایک سٹھ پیسے کا جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ایک روپے اور دو پیسے کی ارننگ آئی تھی تو اس طرح ٹوٹل نو منت کی جو ہے وہ ارننگ ہو گئی ہے یونٹی فوڈ کی وہ آٹھ پیسے کی ہو گئی ہے پچھلے سال نو مہینوں کی بات کریں تو ایک روپے ستاسی پیسے کی ارننگ تھی ارننگ جو ہے وہ کافی ڈگریز ہو گئی ہے ایک روپے ستاسی پیسے سے آٹھ پیسے پہ آگئی ہیں یونٹی فوڈ کی پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں دیا ہے اس کوارٹر میں انہوں نے اگلا جو ریزلٹ تھا وہ بائی فو انڈسٹریز کا تھا بائی فو انڈسٹریز کا بھی تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ایک روپے تیہتر پیسے کی جو ہے وہ ارننگ آئی ہے بائی فو انڈسٹریز کی پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی تین روپے چیہتر پیسے کی ارننگ آئی تھی نائن منت کی ارننگ کی بات کریں تو نائن منت کی ٹوٹل ارننگ ہو گئی ہے بائی فو انڈسٹریز کی وہ آٹھ روپے اور دو پیسے کی ہو گئی ہے جبکہ پچھلے سال کی نو مہینوں کے ساتھ کمپیر کریں تو پچھلے سال جو ہے وہ دس روپے چھبیس پیسے کی ارننگ تھی بائی فو انڈسٹریز کی پی آؤٹ جو ہے وہ اس قوارٹر میں کوئی نہیں دیا اگلا ریزلٹ تھا وہ چھرات سیمٹ کا تھا چھرات سیمٹ نے اپنا تھرڈ قوارٹر کا ریزلٹ پیش کی ہے تھرڈ قوارٹر میں ان کا لاؤس ریپورٹ ہوا ہے تین روپے تھائیس پیسے کا جبکہ پچھلے سال اسی قوارٹر میں ان کی جو ہے وہ ارننگ آئی تھی چھ روپے انتیس پیسے کی تو ابھی ان کی ٹوٹل نو مہینے کا جو لاس ہو گیا ہے چھرات سیمٹ کا وہ چھ روپے انتیس پیسے ہو گیا ہے جبکہ پچھلے سال کے نو مہینوں کے ساتھ دیکھیں تو پچھلے سال کے نو مہینوں میں گیارہ روپے اسی پیسے کی ارننگ تھی تو گیارہ روپے اسی پیسے کی ارننگ سے لاؤس ابھی سٹینڈ کر رہا ہے چرار سیمٹس کا وہ چھے روپے انتیس پیسے کا پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں دیا انہوں نے بھی نیکسٹ جو ریزلٹ تھا وہ گندارہ نسان انڈرسٹریز کا تھا جی ایچ این آئی نے تھرڈ کورٹر کے ریزلٹ اپنا پیچ کیا ہے اور تھرڈ کورٹر میں ان کا آٹھ روپے تیرتالیس پیسے کا لاؤس آیا ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی 28 پیسے کی تو اس طرح ان کا جو ٹوٹل نو مہینوں کا لاؤس ہو گیا ہے جی ایچ این آئی کا وہ دس روپے نوے پیسے پہ ہو گیا ہے پچھلے سال کے نو مہینوں کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کریں تو پچھلے سال نو مہینوں میں ان کی نو روپے ستائیس پیسے کی ارننگ آئی تھی تو نو روپے سے تائیس پیسے کی ارننگ سے ان کا لاؤس ہو گیا ہے دس روپے نوے پیسے کا پی آؤٹ جو ہے وہ زیار سی بات ہے کوئی نہیں ہے اسی کی سبزیڈری جو ہے وہ جی ایچ اینل کا بھی آج تھرڈ کورٹر کا ڈیزرٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں جی ایچ اینل نے بھی جو ہے وہ پچپن پیسے کا لاؤس ریپورٹ کیا ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں بارہ پیسے کی ارننگ دکھائی تھی جی ایچ اینل کی طرف سے تو نائن منت کی جو ٹوٹل لاؤس ہو گیا ہے جی ایچ اینل کا وہ ایک روپے چھیتر پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ پچھلے سال ان نو مہینوں میں جو ہے وہ ارننگ آئی تھی ان کی دو روپے اٹھتیس پیسے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ان کی طرف سے بھی اگلا جو ریزلٹ ہے وہ آئیشہ سٹیل لیمیٹیڈ کا تھا ان کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں بھی بائیس پیسے کا لاؤس آیا ہے دوہزار انیس کے تھرڈ کورٹر کی بات کریں تو وہ سترہ پیسے کا لاؤس تھا تو اس طرح ٹوٹل ابھی نو مہینوں کا جو سچویشن ہے ایشہ سٹیل کی وہ ستا سٹھ پیسے لاؤس پہ جا رہی ہے جبکہ پچھلے سال نو مہینوں کی جو لاؤس تھا وہ دو روپے بلکہ صرف ستائیس پیسے تھا تو ستائیس پیسے سے لاؤس ستا سٹھ پیسے پہ آ گیا ہے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اتفاق آئرین سٹیل کا بھی جو ہے وہ آج تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں ان کی طرف سے بھی لاؤس ریپورٹ ہوا ہے چونتیس پیسے کا جبکہ پچھلے سال اسی کورٹر میں پہنتالیس پیسے کی ارننگ آئی تھی تو اس طرح اب ٹوٹل نو مہینوں کی جو لاؤس ہو کے آئے اتفاق کا وہ ایک روپے چالیس پیسے لاؤس پر شیئر پہ کمپنی کھڑی ہے جبکہ نو مہینے جو ہے پچھلے سال کے وہ ایک روپے چالیس پیسے پہ دے تو وہ سیم جو آرننگ تھی وہ لاؤس میں کنورٹ ہوگی ہے ایک روپے چالیس پیسے کے ذاتے پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ان کی طرف سے بھی جاب آئلز بلز لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں انہوں نے بھی لاؤس ریپورٹ کیا ہے دو روپے تائیس پیسے کا لاؤس آیا ہے اس کورٹر میں جبکہ پچھلے سال اسی کورٹر میں نو روپے چوالیس پیسے کی ارننگ آئی تھی نائن منت کا اگر حساب لگائیں تو نائن منت میں ابھی گیارہ روپے سات پیسے کی ارننگ ابھی بھی ہے پنجاب آئلز ملز لیمیٹڈ کی جبکہ پچھلے سال اسی نو مہینوں میں جو ہے وہ تائیس روپے سینتیس پیسے کی تھی تو ارننگ تقریباً جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی ہے ہاف ریڈیوس ہوگی ہے اور پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اس کورٹر میں بھی آر ایف حبیف کرپوریشن لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا انہوں نے تھرڈ کورٹر میں تین روپے نواسی پیسے کی ارننگ آئی ہے جو کہ پچھلے سال اسی کورٹر میں بیس پیسے کی ارننگ تھی تو اس طرح کا ٹوٹل نو مہینوں کی بات کریں تو اے اے سی ال کا نو مہینوں میں صرف نو پیسے کا لاؤس رہ گئے ہیں جبکہ دوزار انیس میں ان کی ارننگ تھی نو مہینوں میں دو روپے اٹھتیس پیسے کی بک پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی نہیں انناؤس کیا بی پی آل کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کورٹر میں ان کا لاؤس آیا ہے دو روپے ایک پیسے کے حساب سے جبکہ پچھلے سال اسی کورٹر میں ان کا پیسٹھ پیسے پر شیئر جو ہے وہ پروفٹ تھا تو اگر نائن منت کی ٹوٹل ارننگ کی بات کریں تو ابھی تک بی پی آل جو ہے وہ تین پیسے کی ارننگ پہ کھڑا ہے جبکہ نو مہینے جو پچھلے سال کے ہیں اس ٹائم جو ہے ان کا پروفٹ تھا وہ دو روپے چوبیس پیسے پر شیئر کے حساب سے ان کا پروفٹ تھا تو دو روپے چوبیس پیسے سے یہ تین پیسے پہ آگے ہیں ان نو مہینوں میں پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی اناؤس نہیں ہوا پریما کا بھی تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کی دس پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال اسی کوارٹر میں سینتیس پیسے کی ارننگ آئی تھی تو اس طرح ٹوٹل نو مہینوں کی جو ارننگ ہو گئی ہے پریما کی وہ ٹیس پیسے کی ہو گئی ہے پچھلے سال کے ساتھ کمپیر کریں تو پچھلے سال نو مہینوں کی جو ارننگ تھی وہ ایک روپے سترہ پیسے کی تھی پی آؤٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں کوئی اناؤنس نہیں کیا بکسل پینٹس کا بھی جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر کا ریزرٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں ان کا تھئیس پیسے کا لاؤس آیا ہے اور پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا ایک روپے تریاسی پیسے کا لاؤس تھا تو پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں ان کا لاؤس تھوڑا کم ہوئے نائن منت کی اگر سیچویشن دیکھیں تو ان کی کیارہ پیسے کے یہ ارننگ پہ کھڑے ہیں جبکہ پچھلے سال نو مہینے میں ان کا سات روپے اٹھانوے پیسے لاؤس تھا تو لاؤس سے سات روپے اٹھانوے پیسے لاؤس سے یہ گیارہ پیسے کی ارننگ پہ آگئے ہیں پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے شہزاد ٹیکسٹائل میلز کا بھی جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر کا ریزرٹ تھا آج تھرڈ کوارٹر میں ایک روپے تیتر پیسے کی جو ہے وہ ان کی ارننگ آئی ہے جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی نو پیسے کی ارننگ آئی تھی تو نو مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ شہزاد ٹیکسٹائل میلز ابھی تک دو روپے ترسٹھ پیسے پر شیئر کے ارننگ کر رہی ہے جبکہ پچھلے سال اسی کوارٹر پچھلے سال جو ہے وہ نو مہینوں میں ان کی جو ارننگ تھی وہ چار روپے پچاسی پیسے کی تھی پی آؤٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں کوئی انناؤنس نہیں کیا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ میٹکو فوٹ لیمیٹڈ کا تھا ان کا تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا اور تھرڈ کوارٹر میں جو ہے انہوں نے پندرہ پیسے ارننگ ریپورٹ کی ہے پچھلے سال اسی کوارٹر میں ایک روپے اور اکیس پیسے کی ارننگ آئی تھی اس طرح ٹوٹل نو مانت کی جو ارننگ ہوگی ہے وہ اسی پیسے کی ہوگی ہے جبکہ پچھلے سال کے نو مہینوں کی بات کریں تو دو روپے پنتالیس پیسے کی جو ہے وہ ارننگ تھی پہلے پی آٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں کوئی نہیں دیا سفائر ٹیکسٹائل ملز کا بھی جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر کے ریزلٹ تھا آج تھرڈ کوارٹر میں دو روپے چیتر پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کی تئیس روپے بہتر پیسے کی ارننگ آئی تھی تو اس طرح اگر نو مہینوں کی بات کریں تو نو مہینوں میں سفائر ٹیکسٹائلز کی ٹوٹل جو ارننگ ہوگی ہے وہ اٹھا سٹھ روپے اور تین پیسے کی ہوگی ہے جبکہ پچھلے سال اسی نو مہینوں میں جو ہے ان کی ارننگ تھی وہ ستتر روپے ستر پیسے کی ارننگ تھی تو آل موز نو روپے کی ارننگ سے ابھی بھی یہ پچھلے سال کے مقابلے میں پیچھے ہیں پی آٹ جو ہے وہ اس کوارٹر میں بھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا آئی جی آئی انشورنس لیمیٹڈ کا بھی جو ہے وہ آج فرسٹ قوارٹر کا ریزلٹ تھا اور فرسٹ قوارٹر میں ان کی صرف ارننگ آئی ہے ایک پیسے کی ارننگ انہوں نے شو کی ہے پچھلے سال اسی قوارٹر میں ان کا چھبیس پیسے کا لاز تھا تو فرسٹ قوارٹر میں انہوں نے کوئی پی آؤٹ اناؤنس نہیں کیا ایٹی آئیل کبھی جو ہے وہ فرسٹ قوارٹر کا ریزلٹ تھا اور فرسٹ قوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ ایک روپے ننانوے پیسے کی آئی ہے پچھلے سال اسی قوارٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی ایک روپے چیاسی پیسے کی تو پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی انناؤنس نہیں کیا اگلا جو ریزلٹ تھا وہ بھی سیف پاور لیمیٹیڈ کا تھا اور ان کا فرس قوارٹر کا ریزلٹ تھا فرس قوارٹر میں ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ دو روپے بتیس پیسے کی آئی ہے جبکہ پچھلے سال اسی قوارٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی دو روپے بائیس پیسے پی آؤٹ جو ہے وہ اس پہلے قوارٹر میں کچھ اناؤنس نہیں کیا ٹی پی ایل انشورنس لیمیٹیٹ کا بھی جو ہے فرسٹ قوارٹر کا ریزلٹ تھا اور فرسٹ قوارٹر میں انیس پیسے کی ان کی لاؤس آیا ہے جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ اسی قوارٹر میں ان کا چودہ پیسے کا لاؤس تھا پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہیں اناؤنس کیا انہوں نے بھی تو یہ آج کے لیزلٹ تھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھانکیو بری مچ